جی آئی ایس 2023 کو لے کر یوپی کے منتریوں کا بھی دیز دورہ جاری ہے آپ کو خبر بتا رہے ہیں کیونکہ آن سرکار کو دنیا مان رہی لوہا موڈل یو اے ای سے ملے 20 ہزار کروڑ کے 25 لیٹر آف انٹینٹ ڈی پی ورڈ نے یو پی میں لوجسٹک اور کارگو میں جوائنٹ بینچر کی چتائی اکشن یمنا ایکسپریس پر دکشڑ کوریا کرے گا نباس دکشڑ کوریا نباس کرے گا سی ہم نے دس لاکھ کروڑ کے نباس کا لقش رکھا ہے جی آئی ایس 2023 کو لے کر یوپی کے منتریوں کا بھی دیز دورہ جاری ہے کیونکہ سرکار کو دنیا موڈل مان رہی ہیں یو اے ای سے ملے 20 ہزار کروڑ کے 25 لیٹر آف انٹینٹ ڈی پی ورڈ ڈے یو پی میں لوجسٹک اور کارگو میں جوائنٹ بینچر کی خوشیہ جتائی یمنا ایکسپریس پر دکشڑ کوریا نباس کرے گا سی ہم نے دس لاکھ کروڑ کے نباس کا لقش رکھا ہے جی آئی ایس 2023 کو لے کر یوپی کے منتریوں کا بھی دورہ جاری ہے ڈی پی ورڈ نے یوپی میں لوجسٹک اور کارگو میں جوائنٹ بینچر کی خوشیہ جتائی ہیں یمنا ایکسپریس ویپر دکشڑ کوریا نباس کرے گا سی ہم نے دس لاکھ کروڑ کے نباس کا لقش رکھا ہے اس خبر پر ہمارے سباداتا بیویک شاہی ہم سے چھوڑیں گے بیویک جی آئی ایس 2023 کو لے کر یوپی کے منتریوں کا بھی دیش دورہ لگاتار جاری ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس کو لے کر دیکھیں میوری اتھا پردیس کی ارث بیوستہ کو ون ٹریلین ڈالر اکنومی میں بدلنے کے لیے اتھا پردیس کی سرکار مکہ منتری جو ہے کافی پریاس کر رہے ہیں کافی اگریشتی ہیں اور مکہ منتری نے دس لاکھ کروڑ کا بیدیسی نیویس لانے کا جو لچے رکھا ہے وہ دھیر دھیر پویرا ہوتا بھی دیکھ رہا ہے جسے بڑے منتری ہیں جیسے دونوں اوپو مکہ منتری ہو گئے یا پھر پرابیجری سچھا منتری اس پہ ٹیل ہو گئے اور یہاں تک بیدان سبھا ادیرچ بھی جو ہے اپنے بیدیسی دور پہ ہے اور وہاں جا کے لوگوں سے وہاں کے بیجنسمنٹ سے وہاں سے ادھرپتیوں سے وہاں سے جو ادھرپتیوں کے جو پرتیدی منڈل ہے ان سے لگتار مل رہے ہیں یو پی میں نیویس کا منتر دے رہے ہیں اور جتنی سہولیت انہیں مل سکتی ہیں ان سب کے چیزیں ان سب کے بار میں بتا رہا ہے کہ آپ جیسے بیجنور میں کم پانچ سو کروڑ روپے بیلجیم انویسٹ کرے گا پھوڈ سیکٹر میں پہلے چڑھ میں اور باقی تین سو کروڑ روپے جو ہے وہ تیسرے چڑھ میں جو ہے دوسرے چڑھ میں بیلجیم انویسٹ کرے گا فود سیکٹر میں یہاں جو ہے منتری نند گوپال داس نندی گیا تھے بیجنور پھوڈ سیکٹر کے لئے کافی اتشاہیت بھی ہے یہاں کے لیے اور دچھڑ کوریا جو ہے پرابیدی سچھا منتری آسیس پٹیل وہاں پہ گئے ہوئے تھے وہاں وہاں پہ جا کے وہاں کے پرتنیدی منڈل سے ملا ادیوگ بیوہا کے پرتنیدی منڈل سے ملا وہاں کے بڑے بیپاریوں سے ملے اور جو سیمسن کے جو وائس پرسیڈنٹ ہے وہاں ان سے ملاقات کی اور یوپی میں نیویش کو لے کر بات کی اور کس طریقے سے جو ہے آج کا آج کا سمجھ جو ہے جس طریقے سے فائب جی فائب جی فائب جی کا سمجھ آ چکا ہے سمچار و ٹیلیکان میں تو سیمسنگ نے بھی اپنی اچھا جو ہے یوپین بھی نیویش کی جگہی ہے اور دوسری طرح بات کی جائے تو براجیل اور میکسیکو کی سفلتا پورو یاترہ کرنے کے بعد اپ مکہ منتری بجیس پاٹھک جو ہے وہ آرجنٹینہ گئے تھے وہاں بھی جو کرسی فارما اور آئیٹی کے سیکٹر میں نیویش کے لیے جو ہے بات کی دو تین جگہوں سے آئیٹی فارما اور کرسی کے لیے نیویش کی بات کر چکے تو ایک جو ساموہیک نیویش ہوگا یوپی میں اس کے لیے ایک پرکار کا جو لچے رکھا رہا ہے وہ پورا ہوتا دکھ رہا ہے میوری بیوے کے جو لکش رکھا گیا ہے دس لاک کروڑ کا تو یہ جو نیویش کی بات کہی جارہے ہیں اسے بھارت کو کتنا فائدہ ملے گا کتنا اپیوگی ثابت ہونے والا ہے یہ بھارت کے لیے دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ کوویڈ مہاماری کے بعد کس طرح سے بھارتی ارثویشتہ کو نقصان پہنچا تھا ہوں اسے بھارتی ارثویشتہ کو نہیں پورے بچ کی ارثویشتہ کو نقصان پہنچا تھا یہاں تک ہی جو سپر وار امریکہ ہے اس کی ارثویشتہ بھی لڑکھڑا گئی تھی صرف چین ایک دیس تھا جس کی ارثویشتہ کو کوئی چھتی نہیں پہنچی تھی اس کے بعد رسیہ یکرین کا یود دھویا پیٹرول ڈیل کے دعویوں کی بھڑتوری ہم سب جانتے ہیں تو یہ جو بیدیسی نیویس آئے گا دس لاکھ کروڑ کے آس پاس کا جو بیدیسی نیویس آئے گا اس سے ارثویشتہ جو کی دیس کا سب سے بڑا راج ہے اس کی ارثویشتہ سودریگی جو ہمارے یہاں کی یوہا ہے جو پرتبا سالی یوہا ہے جو دوسرے راجوں میں روزگار خوزنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کا پلائن رکے گا وہ یہی کمائیں گے پیسہ یہی خرچ کریں گے اترپردیس کی جی ڈی پی کو یہاں فائدہ پہنچے گا ان کے پیسے جی ڈی پی میں یوگدان کریں گے اترپردیس کی ارثویشتہ بڑھنے گی اور کیونکہ اترپردیس دیس کا سب سے بڑا راج ہے اگر یہاں کی ارثویشتہ سودریگی ہے تو دیس کی بھی ارثویشتہ سودریگی اور یہ بات کہی جاتی تھی کہ اترپردیس کو لوگوں کو اترپردیس میں روزگار نہیں ملتا ہے اور لوگ باہر جاتے ہیں تو اس پہ پلائن پر رکھ لگیا اور ہم باہری لوگوں جو باہر کے لوگ ہیں جو ممبئی ہوئے چاہے دلی ہوئے چاہے کہیں کہیں بھی لوگ ہیں ان کو یہاں پہ روزگار دے سکتے ہیں تو وہ یہاں روزگار کریں گے یہاں کمائیں گے یہاں خرچیں گے تو اترپردیس کی جی ڈی پی بھی بڑھے گی اس سے دیس کی ارثویشتہ کوئی بہت فائدہ پہنچے گا اور روزگار کی بھی سنبھاؤنا پربل ہو جائے گی کئی روزگار بھی پیدا ہوں گے دھانے باد بھی ویک تمام جانکاریوں کے لیے دیس دسمبر کو کانپور آئیں گے اکھلیش یادو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جیل میں بند بدھایا سے اکھلیش یادو ملیں گے پارٹی نے کارکرم جاری کیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دیس دسمبر کو اکھلیش یادو کانپور آئیں گے کارکرتا سے بھی اکھلیش یادو ملیں گے دیس دسمبر کو کانپور آئیں گے اکھلیش یادو جیل میں بند بدھایا سے اکھلیش یادو ملاقات کریں گے اس خبر پر ہمارے سمواد آتا آنیل ہم سے جڑیں گے آنیل بیش دسمبر کو اکھلیش یادو کانپور آئیں گے وہیں ارفان سولنکی سے ملاقات کریں گے کیا کچھ جانکاری ہے اس کو لے کر جی میں بتا دوں کہ مہنپوری اپچناؤں کے جیت کے بعد کارکرتاوں میں جوز برنے کے لیے اکھلیش یادو بیش تارک کو کانپور آنے والے ہیں اس کے علاوہ بھی بتا دوں کہ کانپور میں بہت سے ان کے پروگرام لگے ہوئے مفیش تارک کے ساتھ ہی ساتھ ایک کانپور میں آگ جنی کے معاملے میں کانپور کے بیدائیہ کے رفان سولنکی جو کی جیل میں ہے اپنے بھائی کے ساتھ میں تو کہیں نہ کہیں مانا جا رہا ہے کہ اکھلیش یادو لگ بگ ایک گھنٹے ان سے بھی ملاقات کریں گے جیل کے اندر حالا کہ انہوں نے جو بھی کانپور کے ان کے نیتا ہے انہوں نے پوری پرمیشن لے لی ہے پرمیشن کے بعد بتایا گیا ہے کہ لگ بگ سیویل لائن میں لگ بگ ایک گھنٹہ ملاقات کریں گے اور اس کے بعد بتا دوں کہ پینٹو سینگر نام کا ان کا اکار کرتا تھا جو کی وہ چناؤں میں ویڈان سبا ویڈان سبا کے سامنے آگ لگا لی تھی پینٹو تھاکور سے بھی ملاقات کریں گے اور ساتھ ہی جو آگام میں چناؤ آنے والے ہیں نگر نکاہ کے اس میں کارکرتاؤں سہی بات کریں گے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ ایرپان سولنکی کے معاملے کو لے کے اچھا دکاریوں سے بات کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں بھی سپا کا ایک پریشن اٹھتا رہا ہے سرکار کے اوپر کے ایک ترپا کاروائی کر رہی ہے اور ایک راج نیتک دوزنٹہ کے چلتے ایرپان سولنکی کو چھوٹے چھوٹے معاملوں پسا جارہا ہے ایرپان سولنکی کا اس میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں لیکن جس پتہ سے کارکرتاؤں بول رہے ہیں کہ ایرپان سولنکی کو پولیس ایک بپکشی نیتا ہونے کے ناتے اس کو پرسان کی جا رہا ہے اس کے علاوہ اکھلے سہ دوروں بھی کچھ سمیں پہلے ایسٹیج کے لیے اپتھی جاتائی تھی اور کانپوس سانسد امیتہ بیدھائک امیتہ باشپین ایسٹیج پہ پیار اپتھی جاتائی تھی کہ سرکار ایک طرفہ کاروائی کروارہی ہے جس کے چلتے اکھلے سہ ایرپان سولنکی اور ان کے بھائی جیل میں ہیں اور ساتھ بھی کچھ جنوں پہلے پانچ بانگلہ دیسی کانپوس میں پکڑے گئے تھے جس میں کہیں نہ کہیں ایک عروپ لگایا جا رہا تھا اور پولیس نے عروپ لگایا ہے کہ ایرپان سولنکی کے لیٹر پہ ہی وہ لوگوں نے بانگلہ دیسیوں نے بھارت کی ناگکتہ لی ہے اور بھارت میں رہ رہے حالانکہ یہ سب جانچ کا بھی سہ ہے اور اس پر جانچ چل رہی ہے دیکھنے والی بات ہوگی کہ بھی اس تاری کو اکھلے سادو جانے کے آنے کے بعد دانیتی کتنی گرباتی ہے اور کہیں نہ کہیں مددہ بیدان سوابے بھی اٹھ سکتا ہے جی آنیلے جو اکھلے سیادوکار کرتا ہوں کے ساتھ میٹنگ کریں گے نکائے چناؤ کو لے کر تو کیا کچھ منتھن ہو سکتا ہے نکائے چناؤ کو لے کر جی اکھلے سادوکار کرتا ہوں سے ملاقات کریں گے ملاقات کرنے کے بعد جو نگاہ کے چناؤ ہیں اس کو لے کے پوری تیاری کریں گے اور ساتھ ہی کانپور میں پلاننگ کریں گے کہ کس طرح سے زیادہ سے زیادہ سیٹے جیتی جا سکتی ہیں کانپور کے اندر اور کانپور کے کتنے بھی جتنے بھی پارسد ہیں ان سے جو پور پارسد رہے ان سے بھی ملاقات کریں گے ساتھ ہی جس حساب سے مہنپوری میں اپچناؤ میں سپا پارٹی کو کافی بڑی جیت ملی تھی کہیں نہ کہیں ایک پارٹی کے اندر اس کو لے کے آسواشت ہوئے ہیں کہ پارٹی میں ابھی بھی دم باقی ہے جس کو لے کے کانپور میں پوری تیاری چالو ہے کانپور کے سارے کارکرتا اس دن ایک جوٹ ہوں گے اور سپا سپریو اکھلے سادو سے ملاقات کریں گے ساتھ ہی جو پینٹو سینگر جس نے کچھ دنوں پہلے بھی بھی دان سوا کے سامنے آگ لگائی تھی اس سے ہی باچھت کریں گے ان کے گھر بھی کافی کارکرتا پہوچیں گے ساتھ ہی جو سپا سے کانپور کے جلات درچ ہے ان سے بھی میٹنگ کریں گے میٹنگ کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہاں کے کارکرتا کو سمبودی تریں گے اگر نکاح چناؤں میں مہیلاؤں کو ٹکٹ ویترن میں وریعتہ دے گی کانگریس بلک ناؤں سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اگر نکاح چناؤں میں مہیلاؤں کو ٹکٹ ویترن میں وریعتہ دے گی کانگریس بلک ناؤں سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں موسیقی 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 اس خبر پر ہمارے سمواداتا ریتیس ہمس جوڑنگی ریتیس کانگریس مہیلاؤں کو ٹکٹ ویترن میں پرات مکتہ دینے کی بات کہہ رہی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس کو لے کر موسیقی محلاؤں کی بھاگیداری کو پہلے پرسام مستان پر رکھنا چاہتے ہیں تو راشتی سچیو جو مہا سچیو ہیں پریانکا گانجی وارڈرا وہ لگاتار اس بات کو کہہ رہی ہیں وہ اپنے کارکرتاؤں سے یہ بھی بتا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے جو محلائے ہیں ان محلاؤں کو سرپرسام پہلے آگے رکھا جائے اور انہیں ٹکٹ ویدرت کیا جائے سب سے بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی پارٹی کے کارکرتاؤں ہیں وہ ٹکٹ انہی کو دیا جائے گا اس طریقے سے نگر نکاوائی چناؤں کو لے کر کے پرگیا سنگھ چناؤں پرہواری ہیں کانگریس کی انہوں نے یہ جانکاری دی ہے کہ اب محلاؤں کو اور سخت بنانے کے لیے کانگریس جیسے بیٹی بچاؤں بیٹی پڑھاؤں کا بیان جو بھارتی جنتہ پارٹی چلا تھی اس کے طرز پہ اب کانگریس کی وہاں سچیو جنکا گازی وارڈرا نے بھی یہ صاف کر دیا ہے کہ محلاؤں کو پہلے پایدان پر رکھا جائے گا تو جس طرح ریتے سے کانگریس کہہ رہی ہے کہ وہ ٹکٹ دینے میں محلاؤں کو پرات مکتہ دے گی تو کیا اس کا چناؤں میں فائدہ ملے گا کانگریس کو دیکھیں جاہر سے بات ہے کہ محلاؤں کا اور یہ نجی چناؤں ہے یہ چھترستر کا چناؤں ہے تو اس میں جو جن پردنی بھی ہوتے ہیں ان کا بیوہار اس چھتر میں کیسا ہے ان کا بیوہار اس سماج میں کیسا ہے وہاں انہوں نے کس طریقے کے کارے کیے ہیں کیونکہ جنتہ بھی اب ہر چیز کو سمجھتی ہے پہلحال کیول محلاؤں کو ہی چناؤں میں اتار دینے سے سیٹ جیتنا نہیں ہوتا ہے اس کے لیے دھراتل پر جنہوں نے کام کیا ہوگا جنہوں نے وہاں پر اس چھتر میں جا کر کے لوگوں کا اور مدداتاؤں کا درد سمجھا ہوگا وہ چناؤں تو وہی جیتیں گے پہلحال جس طریقے سے ابھی محلاؤں پر یہ محلاؤں کو ہی چناؤں میں کھڑا کیا جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی بھی کہہ رہے گی کئی محلاؤں کے لیے حالانکہ ابھی ہائی کورٹ نے بھی اسے لگا رکھا ہے 20 تارک تک چناؤں بھی ٹکلیر نہیں ہوا فیلال ابھی جس طریقے سے کانگریس کی مہا سچیو پرینکہ گازی وارڈا نے یہ سنکلب لیا ہے کہ محلاؤں کو پہلے پائزان پر رکھ کر ان کو نگر نکھائے چناؤں میں پہلے ان کو ٹکٹ دیا جائے گا تو اچھی بات ہے محلاؤں کو آگے آنا چاہیے اور بڑھ چاہتر حصہ لینے چاہیے لیکن جنہوں نے دھراتل پہ کام کیا ہوگا جنہوں نے چھتر پہ کام کیا ہوگا اس کے پہلے جو سوشل رہا ہوگا جیت اسی کی ہوگی یہ جنتہ بھی اچھی طریقے سے سمجھتی ہے اور پرتیاسی بھی اسیس کو بھلی بات سمجھتی ہے پرٹیس کانگریس نے راج سرکار کو بھی گھیرا ہے اس نے کہا ہے کہ محلاؤں کے پرتیاتی اچار بڑھ رہا ہے اپراد بڑھ رہا ہے وہیں بیروزگاری بھی بڑھ رہی ہے جس پر سرکار بلکل دھیان نہیں دے رہی ہے جی بلکل کانگریس کے تو آروپ لگاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر جو سرکاری رہتی ان پر لگتے رہتے ہیں ابھی بھارت جوڑو یاترہ بھی کانگریس نکال نہیں اس کے بعد ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ بھیل کی چلے گی تو اب کہیں نہ کہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر بھی کانگریس نے آروپ لگائے ہیں راج سرکار پر لگائے ہیں کہ محلاؤں کے اوپر جو پیڑن ہو رہا ہے جو اتیاچار ہو رہا ہے اس کے لئے ایک سرکار کوئی ٹھوز قدم نہیں اٹھا رہی ہے پھرحال کانگریس کی مہا سچیو پرینکہ گارجی وارڈا نے صاحب طور پر ابھی کہہ دیا ہے کہ محلاؤں کی بھاگیداری ہر چیز میں آگے ہوگی چاہے وہ چناؤں ہو چاہے وہ پردیس کے چناؤں ہو یا عبدان سباستر کے چناؤں ہو ابھی جو چناؤں پروباری ہیں انہوں نے جو جانکاری دی ہے کوئی اس طور پر کہا کہ آگامی ہونے والے نگر نکائے چناؤں میں سب ہی جو محلاؤں ہیں اور کار کرتا ہے جو کانگریس کی ان کو پہلے وریعتہ دی جائے گی پہلے محلاؤں کو آگلان کر کے اس جگہ پر سیٹ انہیں دی جائے گی دھنیواز ری تیستہ مام جانکاریوں کے لئے پادنے کے سکولوں میں چھوٹیوں کی بیوستہ میں بدلا ہوگا لکناؤں سے آپ کو خبر بتا رہے آن لائن ہوگی زکشکوں کی چھوٹیوں کی بیوستہ دھانا چار کی پاس صرف سیر منجوری کا آدھکار ہوگا ڈی آئی او ایس ایس تر سے دی جائے گی سکشکوں پروقتاؤں کو اوقاش دیرادون یوکی ایس ایس سی آٹھ بھرتیوں پر جلد لے گا کوئی بڑا فیصلہ آگامی دو سے تین دن میں بڑا فیصلہ لے سکتا ہے آئیوگ سمیتے نے اپنی ریپورٹ آئیوگ کو سوپی ہے آئیوگ ریپورٹ کا وشلے سڑ کر رہا ہے مختار انساری کو ریمانڈ پر لے کر پوستاش کر رہی ہے ایڈی پریاغراف سے آپ کو خبر بتا رہی ہے بکاس کنٹریکشن آگ کاس کمپنی کی ٹرانجیکشن کی جانچ دس دن کے کسٹیڈی ریمانڈ پر ہے مافیا مختار انساری تادے دس دن تک ایڈی پوستاش کرے گی بیٹی ویدھایا ابباز سے بھی پوستاش کر چکی ہے سالے سرجیل رضا بھی ایڈی کی ریمانڈ پر ہے ماسوم کا گلہ کٹ کر ہتیا کرنے والے آروپی کی موت ہوئی ہے بلند شہر سے آپ کو خبر بتا رہی ہے 35 ورزی نسیڑی کشن پال نے کی تھی ماسوم کی ہتیا ہتیا کے بعد آروپی پر لوگوں نے حملہ کیا تھا حملے میں گھائل ہونے کے بعد آروپی کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا علاج کے دوران آروپی شخص کی موت ہو گئی ماسوم کا گلہ کٹ کر ہتیا کرنے والے آروپی کی موت ہوئی ہے بلند شہر سے خبر بتا رہی ہے 35 ورزی نسیڑی کشن پال نے کی تھی ماسوم کی ہتیا ہتیا کے بعد آروپی پر لوگوں نے حملہ کیا تھا حملے میں گھائل ہونے کے بعد آروپی کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا علاج کے دوران آروپی شخص کی موت ہو گئی ماسوم کا گلہ کٹ کر ہتیا کرنے والے آروپی کی موت ہوئی ہے بلند شہر سے خبر ہے 35 ورزی نسیڑی کی سنپال نے ماسوم کی ہتیا کی تھی جس کی موت ہو گئی ہے ہتیا کے بعد آروپی پر لوگوں نے حملہ کیا تھا اس خبر پر ہمارے سمواد آتا ویشال ہم سے جڑیں گے ویشال ماسوم کی ہتیا کرنے والے ہتیارے کی موت ہو چکی ہے کیا کچھ پورا معاملہ ہے محلوی جی میں آپ کو بتا دوں یہ جنمت بلند شہر کے خان کو اس کا معاملہ ہے جہاں دو وقت پر مانتو کی ایک کلہ ریس کا ہتیا کرتی جائیتی ہیں اور جس میں کی جو آروپی کٹا اس کو گرامیون اور بے ریمی سے اس کو کٹا تھا جس میں اس کو اچھا کے دوران اس کی میس پر ہو گئی ہے دانے والے ویشال ہم سے جڑنے کے لئے سرکھاباد میں پولیس کو بڑی سفل تاہات لگی ہے پولیس نے مٹھ بیڑ کے دورانی نامی بدماز کو گرفتار کیا مٹھ بیڑ میں پچیس ہزار کا ہی نامی شاتر بدماز دلیب کمار گرفتار ہوا ہے ارہات پہاڑ پورتی راہے کے پاس شاتر بدماز سے پولیس کی مٹھ بیڑ ہوئی تھی جس کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس پر بائی سوار اور شاتر بدماز نے فائرنگ کی تھی جوابی کاروائی میں سروی لانس پر بھاری جوگدیس مارٹی نے فائر کیا فروکھاباد میں پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی پولیس نے مٹھ بیڑ کے دورانی نامی بدماز کو گرفتار کیا مٹھ بیڑ میں پچیوں سہزار کا ہی نامی شاتر بدماز دلیب کمار گرفتار ہوا ہے ارہات پہاڑ پورتی راہے کے پاس شاتر بدماز سے پولیس کی مٹھ بیڑ ہوئی تھی پولیس پر بائی سوار شاتر بدماز نے فائرنگ کی ہے جوابی کاروائی میں سروی لانس پر بھاری جوگدیس مارٹی نے ایک فائر کیا تھا اس خبر پر ہمارے سمواد آتا سندرم ہم سے جڑیں گے سندرم فروکھاباد پولیس کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے نامی بدماز مٹھ بھیڑ میں گرفتار ہوا ہے کیا کچھ پوری جانکاری ہے جی بتانا چاہوں گا کہ پورا مامرہ جو ہے وہ تھانا مہدرباز شتر کا ہے جب دیر راتری تھانا پولیس ایسو جی ٹیم و سروی لانس ٹیم پیٹرولنگ کر رہی تھیں تو انہیں بہاں پر ایک سندگ دبکتی بائک سے تیجی سے جاتے ہوئے دکھا ارہا پہاڑ پور ترائے کے پاس جو اسے رونکنے کا پریاث کیا گیا تو وہ ہے حملہ بڑ ہو گیا اور پولیس پر فائرنگ کر دی جوابی کارربائی میں سروی لانس پرباری کے دوارہ بھی فائر کیا گیا بہیں پولیس نے اسے گہرہ بن لے کر گرفتار کر دیا جب اسے پوچھتا کی گئی تو وہ ہے جنپد جو بیہار راجی کا رہنے والا ہے اس نے بتایا ہے کہ یہ پہلے سے بھی ہو کئی معاملوم بانچیت ہے جب تفتیر سے پتا کیا گیا تو پتا چلا گیا جو قریب جو تین مہنے پورا تھانا مہدرباز شتر کے سردار خان محلے میں گھٹنا ہوئی تھی جہاں پر جو برطن سا آو ریبم گہنے ساپ کرنے کے بہانے لوٹ کی گھٹنا ہوئی جس میں بانچیت تھا بہیں اس پر تھانا مہدرباز شتر میں دو مقادمے بھی ملے جن میں سے پولیس مرگیر کا بھی مقادمہ ہے کہ ان کے سکتے ہیں کہ جو فتہگر پولیس سے اس کے ہاتھ بڑی سفلتا لگی ہے پچیف ہزار کا ساتھ ری بدمات انہوں نے گرفتار کیا ہے بھنیواز شنڈرم تمام جان کارے دیا پورانی رنجز کو لے کر دو پکشوں میں جم کا لاتھی ڈنڈے چلے ہیں سنبھل سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مارپیٹ میں ایک پکش کے جھے لو گھائل ہوئے ہیں پھولیس نے گھائلو کو زیلاسپتال میں بھرتی کرایا ہے ایک پکش کے کسوری نہیں لگایا دوسرے پکش پر دوشکرم کاروں تھانا کیلہ دیوی شیطر کے گاؤں شودھان کا پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی